نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن آپ کے ساتھ میں اولک شرمہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں چل رہا ہے دوسرا ٹیسٹ میچ وشاکہ پٹنم میں ٹیسٹ میچ چل رہا ہے یشسوی جیسوال نے اپنے کریئر کا پہلا دھورہ شتک لگایا دو سو نورن کی پاری کے لیے قریب قریب چار سو رن تک کے سکور پہ پہنچ گئی ٹیم انڈیا جواب میں انگلینڈ کی پاری بھی توفانی طریقے سے شروعات ہوئی اس کے بعد ایک بار جب وکیٹ گرا تو پتھ جھڑ جو وکیٹ پتھ جھڑ ہے وہ شروع ہو چکا تھا لیکن سب سے زیادہ جو تعلیف ہوگی گیند بازی میں وہ ہوگی ایک بار پھر سے جسپرید گمرا جنہوں نے نہ کیول انگلینڈ کے بلے بازوں کو گمرا کیا بلکہ اولی پاپ کو تو ایسی گین ڈالی ہے وہ شاید زندگی میں کبھی اس کو کھیلی نہیں پاتے یورکر ستی کی اور کر گلیاں گلے وکیٹ صرف دور جا کے دھرہ شائی ہو گئے کبھی بولٹ دیکھا ہے سب انہوں بہت کم دیکھا بھی ہوگا تو گمرا کا ہی دیکھا ہوگا کیونکہ یہی ایک ایسا گیند باز جو اس طریقے کے کارنامے کرتا ہے یہ جو بول ہے آپ اس کو یہ کہتے ہیں ایئر آف دا بول اس گیند کو کیونکہ اس گیند کا تو کسی بیٹسن کے اواز کو جواب ہی نہیں تھا بلکل ڈنڈے آپ نے جیسے ہی کہا کہ آپ نے پوری گلیاں اڑ گئی کچھ سمجھ میں آیا ہی نہیں مدھا ہولی پاپ جب تک بیٹ نیچے لاتے وکیٹ اڑ چکے تھے اور وہاں سے تو انگلینڈ کو سب سے بڑا جھٹکہ لگا کیونکہ پہلا ٹیس میں جتایا کس نے ہولی پاپ میں لیکن اس بار ٹیم انڈیا تیار تھی ٹیم انڈیا کے ساتھ جس پہ گھومرا بھی تیار تھے اور ایک رنڈی تھی کے تحت گیند بازی کر رہے تھے اس رنڈی تھی کے تحت گیند بازی کری اور اولی پاپ کو چلتا کر دیا بلکل اور گھومرا نے جو دوسرا سپیل ڈالا تھا تھرٹی ٹو بنائے تھے لنچ تک انگلینڈ نے اچھا خاصا ان کا لگ رہا تھا اور ایک چیز ہو رہا ایک آور میں سولہ رن کھا لیے تھے چار چوکے پڑے تھے ان کے آور میں اس کے باوجود انہوں نے اپنی گیند بازی بدلی نہیں لائن لینڈ بدلی نہیں وہی اٹیکنگ لائن لینڈ پہ وہ گیند بازی کرتے رہے اس کا فل ان کو بعد میں ملا اور کیا شاندار گیند بازی کری ہے ہیڈس آف ہیڈس آف اور پہلے جو روٹ کو آؤٹ کیا جو روٹ کا بڑا وکٹ ہم مانتے ہیں کیونکہ انڈیا کی کنڈیزنز میں ان سے اچھا ویڈس آئی بار شکار کیا بل کو لن کو آٹھویں بار آؤٹ کیا اللہ پوپ کو پانچویں بار آؤٹ کیا اور اللہ پوپ کا تو جب انہوں نے میچ ویڈنگ نوک کھلی تھی تب بھی بھمرا نہیں آؤٹ کیا تھا اور اس بار بھی اس بار انہوں نے تیس ارمان آئے ہیں جو روٹ نے صرف پانچ ارمان آئے آپ کے سامنے گرافکس بھی آئے ہیں لیکن ایک چیز تو بڑے خاص ہے جب یہ گیند باز گیند بازی کرتا ہے تو بیٹس من کو کھینچ کر لے کے آتا ہے کہ آپ یہاں تو ڈرائیو کھیلیں مطلب ایک ایسا انسیٹ انڈیٹی کوریڈور کہتے ہیں اس پر نہ تو بندہ بیک پٹ پہ جا سکتا نہ پرنٹ پٹ پہ اچھا کھیل سکتے یہ بھمرا کی خاص بات ہے اور ریور سویں کرانا اس سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے تو دیکھیں جسپریت بھمرا چوتیس میچ کھیل چکے ہیں قریب قریب ڈیڑھ سو وکیٹ وو لے چکے ہیں ایوریج بیس اکیس کے بیچ میں گھوم رہی ہے بھارت میں کیا کبھی جسپریت بھمرا جیسا کرکیٹر ہوا ہے پہلے ہم بات بہت سالی کرتے ہیں کپل لیو کی بات کرتے ہیں ہم زہیر کی بات کرتے ہیں جواگل شرینات کی بات کرتے ہیں لیکن اتنے اچھے آکڑے کسی بھی بھارتی ہے تیز گیند باز کے ہیں نہیں تو مہاں بننے کی طرف یا مہاں بننے کی قدم وہ جو قدم ہے جسپریت بھمرا وہ کہتا ہے کہ بڑھا چکے ہیں جو گیند بازے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں نہ کہ بھارت کے بلکہ دنیا کے مانتم تیز گیند بازوں میں یہ شمار ہو جائیں اور صاحب دوسرے چیز یہ بھی ہے کہ آپ چاہے دوسرے گیند بازوں کو دیکھتے کئی بار کیے وہ تو اچھے سین پر گیند کرتے ہیں یا آپ ان کو تھوڑی کنڈیسنز کی چاہیے تھوڑی مدد چاہیے ان کو کوئی کنڈیسن نہیں چاہیے ان کو پچھ نہیں چاہیے ان کو پچھ پر گھاس بھی نہیں چاہیے ان کے پاس اتنی قابلیت ہے ان کے پاس اتنا مادہ ہے ان کے پاس اتنا جگرہ ہے کہ وہ کسی بھی وکیٹ پر وکیٹ لے سکتے ہیں تو اب آپ بتائیے جسپرید گنگرا جو علی پوپ کو کلین بولڈ کیا ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے میں نے تو نہیں دیکھا میں صحیح بتا رہا ہوں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اگر آپ نے اب تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جول سے جل دکل لیجے بہت بہت شکریہ